دوستو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بائیک پٹرول سے چلتی ہے لیکن اگر میں کہوں کہ بائیک پانی سے بھی چل سکتی ہے آپ کا ریاکشن کیا ہوگا تو چلیے اس ایکسپریمنٹ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بائیک سے پٹرول کو نکال دیں گے اور پٹرول کی ٹنکی کو خالی کر دیں گے اس کے بعد پٹرول کی ٹنکی کو پانی کے ساتھ بر دیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک دو اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی کارشم کاربیٹ کی کارشم کاربیٹ کو پانی میں ملا کر ایک گیس نکالی جاتی ہے جس سے ہم بائیک کو چلائیں گے کارشم کاربیٹ کا ایک ٹکڑا ککر میں ڈال دیں گے ککر وہ پانی کے ساتھ بر دیں گے اس کے بعد ککر کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ڈریپ کی وائر کو لگا دیا جاتا ہے اور چیک کرنے کے لیے کہ گیس بن رہی ہے کہ نہیں ایک ماچس کی تیلی کو آگ لگا کر اس وائر کے لگے انجیکشن کے سامنے کر کے چیک کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کا پیچہ کتنا زیادہ ہے اس کے بعد اس وائر کے انجیکشن کی سوئے کو بائیک کے ائر انٹیک پائپ کے اندر لگا دی جاتی ہے اس کے بعد ایک دو کیک لگانے کے بعد بائیک سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ بند ہو جاتی ہے لگاتار وہ کبھی بند ہوتی اور کبھی چلتی رہتی ہے لیکن پھر اس کے بعد پیچھا کوکر میں ہلاتا رہتا ہے اور بائک چلتی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور گائز آپ یہ ایکسپریمنٹ بلکل بھی ٹرائم مت کرنا یہ ایکسپریمنٹ کیا ہے انسٹر انڈیا نہ کرنے اور ویڈیو کا کریڈٹ بھی انہی کو ہی جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ایکسپریمنٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے زور بتائیں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اب یہ بند ہو چکی ہے دیکھو کوکر کے لئے سیتھا پیشے مان رہا ہے آپ کو یہ دکھانے کے لئے یہ ویڈیو بنائی تھی مطلب کہ جو گھاڑیاں ہیں گھاڑی کے انجن جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز سے چلائی جا سکتی جو کہ فلیمیبل ہو جیسے کہ الکوہول ہو گیا پیٹرول ڈیزل گیسز ہو گئی الپی جی ہو گئی چاہے سیٹیلنگ گیس ہو گئی اسے دکھت یہ ہے کہ جو انجن جو ہے اگر وہ پیٹرول کے لئے بنایا تو اسے پیٹرول سے ہی چلانا جائے مطلب اس کی جو مطلب اومر ہے وہ گھٹ جاتی اور انجن کو جو ہے اس طرح کے کارناووں سے کافی بھاری ڈیمیج پہنچتا ہے اور گئیس آپ ایسا کچھ بھی کہیں پہ بھی ہونے کوش بلکل بھی مت کیجئے